بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چودہ اگست کو لاہورک مینارے پاکستان میں ایک بہت ہی پرسوز واقعہ پیش آیا عائشہ اکرم ٹک ٹاکر جو تھی اس نے وہاں پر وہ آئی ہے اور میٹن گریڈ وقائدہ اس نے وہاں پر رکھا ہے اپنا اور اس کے فالورز وہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے آ کر اس کے ساتھ جو ہے پھر جو کچھ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑے گئے اور اس کے جسم کو نوچا گیا اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا زیری بات ہے یہ ایک بہت ہی پرسوز واقعہ ہے اور اس واقعہ کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن خواتین و حضرات یہ واقعہ جو پیش آیا اس واقعہ کے محرکات کیا ہیں کیا یہ واقعہ اتفاقا پیش آ گیا یا یہ واقعہ جو بقاعدہ پری پلینڈ تھا اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلامی نکتہ نظر سے مذہبی طبقہ کی اس واقعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو محترم خواتین و حضرات یہ واقعہ بقاعدہ طور پر جہاں تک تو ہم اس واقعہ کو اتفاق نہیں کہہ سکتے کہ آئیشہ اکرم نے بقاعدہ طور پر اپنے ایک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو ڈالی اور اس ویڈیو میں اس نے لوگوں کو اپنے فالورز کو یہ کہا کہ میں مینارے پاکستان میں آ رہی ہوں اور میرے چانے والے میرے فالورز جو ہیں وہ بھی آ جائیں تو بقاعدہ طور پر جو اس نے ان کو بلایا ہے اور پھر بلانے کے بعد اس نے فلائنگ کسز وہاں پر کی ہیں اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ جپٹا جپٹی کیے اور پھر اس کی عزت کو نوچہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا ہے اس کے جسم کے ساتھ کھیلا ہے اور یہ انتہائی غلط ہوا ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے یہ بالکل غلط ہوا ہے اور ان لوگوں کو یہ چار پانچ سو جو لوگ تھے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے ناظرین یہ واقعہ کیوں ہوا کیا اس وقت مینارے پاکستان کی سیکیورٹی وہاں پر موجود نہیں تھی اتنی حساس جگہ میں جو لاہور کا دل کہلاتی ہے وہاں پر اگر سیکیورٹی موجود نہیں ہے تو پھر کہاں پر سیکیورٹی ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی والوں کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو دیکھا جاتا اگر چار سو لوگ ایک جگہ میں جمع ہو رہے ہیں اور دو دھائی گھنٹے تک یہ واقعہ وہاں پر پیش آ رہا ہے اور دو دھائی گھنٹے تک ایسا مجمع وہاں پر لگا ہوا ہے اور بقاعدہ طور پر ون فائی پر پولیس کو کال بھی کی گئی لیکن پولیس وہاں پر نہیں آئی تو پولیس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس لئے حکومت نے جو ایکشن لیا وہ بلکل ٹھیک لیا کہ پولیس کے جو افسران ہیں ان کو معاتل بھی کیا گیا اور ان کو ڈسمس فرام سروس بھی کیا گیا یہ بلکل ٹھیک کیا گیا لیکن ایسے واقعات ہونے نہیں ناظرین مردوں کے لیے قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اگر عورت ننگی ہو کر بھی مرد کے سامنے آ جائے تو مرد کو اس وجہ سے کہ عورت ننگی ہو کر اس کے سامنے آئی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں پردے میں رہے جب مرد و عورت پردے کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی بتائی کے حدود کو ہم کراس کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ضرور ہوں گے تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اگر ہم پورا کریں گے اور پردے کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات کبھی بھی رونما نہیں ہو سکتے اور ناظرین ہمیں اس واقعے کے دونوں پہلووں کو دیکھنا چاہیے قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ کسی قوم کے مخالفت میں یا پھر اس کی حمایت میں عدل کا دامن ہمیں حادثے نہیں چھوڑنا چاہیے ہم اس واقعے کے دونوں پہلووں کو دیکھیں گے ہم ان چار سو مردوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے آئیشہ اکرم کے ساتھ زیادتی کی ان مردوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ آئیشہ اکرم کی بھی غلطی ہے کہ اس نے لوگوں کو فلائنگ کسز کی اور اس نے لوگوں کو اپنے طرح مائل کیا اس نے لوگوں کو بقاعدہ طور پر بلائیا میٹ ان گریڈ کیا تو اس لیے اس کے اوپر سزا ملنی چاہیے اور ٹک ٹاک بقاعدہ طور پر ایک بے پردگی کا ذریعہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں ہی کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر بے پردگی کا ذریعہ بن چکا ہے ہمارے ملک کے پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگائے اور اس کے اوپر یہ جو مجرہ ہوتا ہے جو کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے اس کو روکا جائے ایسا نہ ہو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں بے پردگی کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے بے پردگی کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے جو قوم آج سے پہلی قوموں کی تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں تو قوم اللوت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ گیا کیونکہ وہ بے حیاء ہو چکی تھی اور بے حیائی کی ساری حدوں کو کراس کر چکی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ ہزار مسلسل جو ہے نازل فرمائے تو اس لئے پردگی سے اپنی قوم کو بچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنے طور پر بھی پردگی سے بچنے کے لئے جو اقدمات ہم سے ہو سکتے ہیں ہمارے اختیار میں جو ہے ہمیں کرنے چاہیے اور ٹک ٹوک کو خصوصاً بین ہونا چاہیے اور اس کے اوپر یہ پردگی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے دو چار سو لوگوں کی وجہ سے اپنی پوری قوم کو ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے کہ ان دو چار سو لوگوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہماری ساری قوم یہ ایسی ہے ہمارا ملک یہ ایسا ہے ہمارے لوگ یہ ایسا ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کینڈا کی ایک لڑکی پاکستان میں آتی ہے پورا ملک وہ گھومتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی بتمیزی نہیں ہوتی کوئی اس کو بری آنکھ سے نہیں دیکھتا کوئی اس کی عزت نہیں لوٹتا کوئی اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا لوگ اس کو مفت کھانے کھلا رہے ہیں لوگ اس کو جو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا گیا اتنا اخلاق سے لوگ پیش آئے کہ وہ جانے سے پہلے وہ کینیڈین غیر مسلم جو تھی لڑکی جس کا نام روبی ہے وہ مسلمان ہو کے یہاں سے گئی ہے ہمارے لوگوں کے تو ایسے اخلاق ہیں ہم تو ایسے ہیں ناظرین ہمیں اپنے معاشرے کا کمپیرزن یورپی ممالک کے ساتھ ارگز نہیں کرنا چاہیے یورپی ممالک میں عورت کی عزت بلکل بھی محفوظ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ عورت کی عزت محفوظ ہے اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ عورت بلکل محفوظ ہے ہماری بہنیں یہاں پر محفوظ ہیں اور ان دو چار سو لوگوں کی وجہ سے پورے معاشرے کو برا نہیں کہنا چاہیے ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنے پردے کی پربندی کرنے والے ہیں آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جو پاکدامن ہیں اور وہ اپنے آپ کو بلکل جو ہے وہ پردے میں رکھنے والی ہیں ایسے مرد موجود ہیں جو پاکدامن رہنے والے ہیں الحمدللہ ہمارا معاشرہ جو ہے دوسرے ممالک کی خصوصاً یورپی ممالک کی نسبت بہت اچھا معاشرہ ہے تو اس لئے ہمیں اس کا کمپیریزن یورپی ممالک کے ساتھ کم از کم نہیں کرنا چاہیے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ چاہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ